آج جس چپٹر کی چرچہ ہم لوگوں کو کرنی ہے وہ ہے موڈلز اور موڈلز میں آج کے دن چرچہ ہونے جا رہی ہے آرٹو کی آرٹو کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ آرٹو مارجنل موڈل اوگزیلیز گروپ کا ایک موڈل ہے مارجنل موڈل اوگزیلیز ہے اس میں چار موڈلز کو رکھا گیا ہے ایک ہے نیٹ دوسرا ڈیر تیسرا آرٹو اور چوتھا باقی اس کے علاوہ جو نو ہمارے موڈلز ہیں ان کو پرائیمری موڈلز یا پرائیمری اوگزیلیز کہا گیا ہے ان کو ہم لوگ مارجنل موڈلز کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاروں نے اپنے کو مارجنلائز اس ادھار پر کیا ہے کہ نیٹ اور ڈیر کی ویسیستہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں یہ کیول موڈلز نہیں ہیں یہ موڈلز بھی ہیں اور مین ورگ بھی ہیں اس ادھار پر ان دونوں نے اپنے کو مارجنلائز کیا اور پھر جو آٹو اور یوز ٹو ہے اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ پریپرجیشن ٹو کا لگانا آوشک ہے اس کو لگائے بھی نہ اس کا پریوگ نہیں کر سکتے ہم اس ادھار پر ان دونوں نے بھی اپنے کو مارجنلائز کر لیا ہے اس طرح سے یہ چار مارجنل موڈل اوگسلیریز ہیں جس میں نیٹ ڈیر اور ٹو اور یوز ٹو ہے باقی کے جو نو ہیں دیر پرائیمری اوگسلیریز پرائیمری موڈلز تو موڈلز بھی وہی کام کرتا ہے جو ہیلپنگ ورب کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیلپنگ ورب مین ورب کو ہیلپ کرتا ہے ہیلپنگ ورب اور اس میں موڈلز میں ایک بیسک انتر یہ ہے کہ ہیلپنگ ورب ہیلپ بھی کرتا ہے اور یہ سویم ورب کا رول بھی ادا کرتا ہے جبکہ ادھر جو موڈلز ہیں اس میں کیول دو کو اسٹیٹس ملا ہوا ہے کہ وہ موڈل بھی ہے اور وہ مین ورب کی طرح بھی بیہیو کرتا ہے باقی جتنے موڈلز ہیں وہ کیول ہیلپ کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے ان فرق کو ان انتر کو ہمیں ساف ساف رکھنا چاہیے اپنے جہن میں یا اپنے مستشک میں اس سے جو سٹرکچر ہم بنائیں گے جو چرچہ کریں گے وہ چیزیں بہت ساف رہیں گی کوئی کنفیوزن نہیں ہوگا آج کی چرچہ میں کر رہا ہوں اور ٹو کی اور ٹو کے بارے میں ایک بات جانی ہے کیا آٹ ٹو جو ہے اس میں اس کی ایک مشہستہ ہے کہ یہ کیول آٹ کا پریوگ نہیں کر سکتے ہیں جو اس کا پریوگ کرنا ہوگا تو ٹو کا بھی پریوگ کرنا ہوگا اور خاص کر کے اپنے مستشک میں تو اس کا پریوگ کرنا ہی ہوتا ہے جیسے 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 پھر میں کہوں کی you ought to help the poor میں نے دو سینٹنس رکھا آپ کے سامنے اور بتانے کی کوشش کی کہ آٹ کا پریوگ ٹو کے بھی نہ آپ نہیں کر سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آٹ کا جب پریوگ کریں گے تو اس ٹو کی کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ affirmative structure میں خاص کر ہم ٹو کا پریوگ کیے بھی نہ آٹ کا پریوگ نہیں کر سکتے ہیں اب اس کا پہلا پکش ہو گیا اس کا دوسرا پکش یہ ہے کہ grammar ہمیں یہ relaxation ہمیں یہ چھوٹ دیتا ہے کہ اگر آپ negative یا interrogative sentence بنائیں تو ویسی ستھیتی میں two کا preposition two کا پریوگ نہیں بھی کیا جا سکتا ہے نہیں بھی کر سکتے ہیں کر دو سکتے ہی ہیں لیکن نہیں کریں گے تب بھی وہ structure grammatically incorrect نہیں ہوگا اس لیے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم negative اور interrogative میں اگر چاہیں تو two کا پریوگ نہیں بھی کر سکتے ہیں اور نہیں کریں گے تب بھی وہ structure ہمارا صحیح ہوگا جیسے جیسے ought not to waste his time یہ دونوں negative ہو گیا اس میں ہم نے two کا پریوگ نہیں کیا ہے پھر دے رہا ہوں interrogative sentence جیسے ought we ought we help the needy سٹرکچر ہے یہ تو interrogative ہے یہ دونوں negative ہے تو ان تینوں میں ہم لوگ نے دیکھا کہ preposition two کا پریوگ نہیں ہے تو نہیں اس لیے ہے کہ grammar ہم کو یہاں ایک طرح سے relaxation دیتا ہے چھوٹ دیتا ہے کہ چاہے تو نہیں بھی کر سکتے اور تب بھی یہ structure grammatical صحیح ہے تو دو باتیں ہم لوگ جانی اب اس کے بعد ہمیں آٹ کے پریوگ کے لیے تین چار اور کنٹکسٹ کی جان کھاری رکھ نہیں ہوگی تب جا کر ہم لوگ آٹ کے پریوگ میں بہت حد تک پورنت پالیں گے ایسا ہم مان سکتے ہیں جیسے پہلی اس چھتی ہے ایک فرمولا اس کو اس کے ڈیفرن کانٹکس کو ڈیل کر کے لیے ایک فرمولا دھیان میں رکھا جانا چاہیے اے 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 اب یہ اے جو ہے یہ بہت ایکس ایڈوائز ایڈوائز کو ایکس پریس کرنے کی کانٹیکس میں ہم اور تو کا پریوں کر سکتے ہیں جیسے آ ہی اور تو سو جب آپ کو جب آپ جب آپ جب آپ جب آپ 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 ایک بردہ است، آپ ان پر کیا کچھتے ہیں آپ ایک بردہ است، آپ ایک کچھتے ہیں to work for the welfare of society ایک کنٹیکسٹ ہے کہ to express advice اس advice کے سندرب میں ہم اور to کا پریوک کر سکتے ہیں ایک ہمارا ہو گیا یہ to express advice یہ اب اس کے بعد دوسرا جو کنٹیکسٹ ہے ہمارا وہ ہے to express moral responsibility and social binding دوسرا ہمارا ہے to express moral responsibility and and social minding اس کو بھی ہم وقت کرتے ہیں اور to کے دوارا جیسے جیسے ought to help the needy دوسرا دوسرا جیسے eschی Ouch you ought to آپ کے ساتھ اپنے کے ساتھ اپنے کے ساتھ اپنے کی پہ انشاء né وارک فار دی پور یہ جو ایگزامپلز ہیں یہ تینوں کا تینوں ایگزامپلز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کو مورل ریسپانسیبولیٹی اہ سوسل معنی انڈگ اگر ایکسپریش کرنا ہو تو ہم اوتو کے مدد لے سکتے ہیں اب اس کے بعد جو تیشرا کنٹیکسٹ ہے جس میں اوٹھو کا پریوگ کیا جا سکتا ہے اس کی طرف ہم لوگ دھیان دیں کہ اگر ہمیں مورال ریسپونسیبیلیٹی ان دی پاسٹ ویکت کرنا ہو مورال ریسپونسیبیلیٹی ان دی پاسٹ تو ویسی استیتی میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اوٹھو کا دھیان دکھنا ہے مورال ریسپونسیبیلیٹی ان دی پاسٹ اور اس طرح سے ہم اوٹھو کا پریوگ کر سکتے ہیں جیسے اب دیکھیں یہاں تیسرا جو کنٹیکسٹ آیا تو اکسپریس مورال ریسپونسیبیلیٹی ان دی پاسٹ ہم اس کو اکسپریس کر سکتے ہیں اگر پاسٹ کی مورال ریسپونسیبیلیٹی اب کو اکسپریس کرنا ہو you can take help from اوٹھو جیسے first example میں رکھ رہا ہوں ki you ought to have helped the poor جیسے ہم دوسرا example دے سکتے ہیں ki you ought not have wasted your time your time what we ought have saved our precious time ought we have saved our precious time یہاں بھی میں نے ٹو کا پریوگ نہیں کیا چونکہ یہ interrogative sentence ہے کیونکہ ایسی دو اسثیتیوں میں ہمیں گرامر ایک چھوٹ پردان کرتا ہے کہ وہ ایسی اسثیتی میں ہم نہیں پریوگ کر سکتے ہیں ٹو کا اور تب بھی sentence incorrect نہیں ہوگا تو اس طرح سے ہم نے تیسری اسثیتی جو ہے جو context ہے وہ یہ ہے کہ moral responsibility in the past اگر ہے تو وہاں بھی ہم اس کو اور سے express کر سکتے ہیں اور اب چوتھی اور آخری اسثیتی کی ترچہ میں کرنا چاہتا ہوں چوتھے سثیتی ہے ایک کہ ہمارا auto جو ہے وہ اس context میں بھی پریوگ کیا جا سکتا ہے جب آپ کو ایک سٹرانگ پاؤسیبیلیٹھی کو ایک سپریس کرنا ہو مطلب to express ایک سٹرانگ پاؤسیبیلیٹھی ایسی اسثیتی میں بھی ہم اور تو کا پریوگ کر سکتے ہیں اب اگزامپل کے دوارے اس کو دیکھئے اب پہلا اگزامپل ہے اس کا کی انڈیا اٹو sawing this match یہاں اٹو کا پریو ہوا strong possibility بھارت کو یہ match جیتنا ہی چاہیے دوسرا example my friend ought to be here by this time بھرمیتر کو اس سمیہ تک یہاں ہونا ہی چاہیے یہ سٹرونگ پوسیبیلیٹی ہے اور اس کو وقت کرنے کے لئے ہم نے ought to کی مدد لی تیسری بات he ought to be a great man اب کشی ویکٹی کے بھیتر اس کے different features personality کے features کو دیکھنے کے بعد اگر اتنا آسوست ہو گیا ہے کوئی کہ اس میں اتنے greatness کی اتنی ساری سمبھاونایاں ہیں possibilities ہے یہ بیئر کرتا ہے کہ اس کو تو great ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا تو ایسی ستری میں he ought to be a great man ہم ought to کا پریوک کر سکتے ہیں to express a strong possibility اس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم ought to کے دوارا strong possibility کو بھی ویکٹ کر سکتے ہیں تو مطروں یہ ought to کے بارے میں آپ کو جو جانکاری سمبھو ہے تو چھہیئے تھا وہ دی گئی اور اس سے اب آپ اپنا examination اپنے بولنے کی دنیا میں لکھنے کی دنیا میں اس کا پریوک کریں دیکھیں اور اس یہ جو جتنے بھی theoretical چیزوں کی ترچہ ہو رہی ہے سارے chapters کے لیے آپ کے پاس questions کا بھی set ہوگا اس questions کا آپ test دیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ آپ کتنا صحیح کر پائیں ہیں پھر دوبارہ دوبارہ پریاز کر کے cent percent correctness کی ستیتی کو لبد ہوں گے اور اس طرح سے ہم لوگوں نے auto کو اتنا جانا